سردیوں کے لیے بہترین پرادکٹ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں یہ پرادکٹ آپ آفیس میں آپ اپنے گھروں میں استعمال کر سکتے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی اس میں استعمال کی گئی ہے اسلام علیکم ویورز مخیزر ایات آج آپ کی خدمت میں بہت اچھی اور سپیشلی سردیوں کے لیے نایاب ویڈیو لے کے آیا ہوں آپ کی خدمت میں آج ہم آپ کو ایک ایسا پرادکٹ دکھائیں گے جو ہر آفیس کی زینت بن سکتا ہے بڑے بڑے روم ہیٹر کی ضرورت نہیں ہے ایک چھوٹا سا فینسی پرادکٹ آپ کو دکھائیں گے اس میں بہت سے فنکشن ہے ایسے فنکشن ہے کہ اس میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے سپیشلی اس میں آئل ڈالتا ہے آئل ہے اس میں یوز کیا گیا ہے جس کو آپ ایک دفعہ آن کر کے جو آئل کو پتہ ہے آپ سب کو کہ وہ جب ایک دفعہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے تو کافی دیر تک وہ روم کو یا وہ اپنی ہیٹ چھوڑتا رہتا ہے یعنی اس سے آپ کی بجلک کی بہت زیادہ بچت ہوگی تو یہ اس کا سامنے ڈسپلی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کون کون سے فنکشن ہے یہاں سے آپ اس کو جو ہیٹ ہے اس کی وہ مینج کر سکتے ہیں جتنا آپ نے اس کو ہائی کرنا ہے لو کرنا ہے یہاں سے کر سکتے ہیں دوسرا اس میں دو کوئل جس طرح سے ہیٹر کے دو سپرنگز ہوتے ہیں جو علیدہ علیدہ سے اس میں لگائے گئے ہیں اور یہ ایک آپ ٹاپ پہ دیکھ سکتے ہیں جو نیچے ہے یہ اس کا دوسرا فیز ہے سامنے بٹن ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چھوٹا سا روم ہے آپ اس کو زیادہ دیر کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں کہ ہیٹ آپ تو ان کی ضرورت نہیں ہے بجلی آپ کو سمجھتے ہیں کہ بجلی زیادہ استعمال کی جا رہی ہے تو آپ اس کا ایک ہی بٹن آن کر کے آپ اس کا ایک ہی کوئل جو ہیٹر ہے وہ آن کر سکتے ہیں دوسرا جو سپیشلیس میں جی استعمال کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ٹائمر لگایا گیا ہے جو ٹائمر آپ کو عادت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ دس منٹ کے لئے یہ جی چلے اور دس منٹ کے بعد یہ اس کو آف کر دیا جائے اور سپیشلی جب لوگ سردیوں میں سمجھتے ہیں کہ کمروں کو زیادہ ہیٹ اپ ہونے سے بچایا جائے آپ رات کو دو گھنٹے تین گھنٹے کا یہاں سے یہ ٹائمر لگا سکتے ہیں اور یہ آٹومیٹک یعنی بہترین ٹیکنالوجیس میں استعمال کی گئی ہے اور ساتھ فین استعمال کیا گیا آپ چاہتے ہیں کہ اگر ہیٹ کم آ رہی ہے جس طرح سے اے سی میں فین یوز کیا جاتا ہے کہ سارے روم میں وہ اے سی کی تھنڈی ہوا جو ہے نا وہ ایک جیسی ہو اسی طرح سے یہ گرم ہوا پورے روم میں یہ فین اس میں دیتا ہے بہت زیادہ کوالٹیز ہیں اس میں اور میں اس کا تھوڑا ساپ کو پیچھے سے اس کا ریویو کرواتا ہوں دکھاتا ہوں بہترین خوبصور چیز ہے بہترین پروڈکٹ آپ اس کو آفیس میں یوز کر سکتے ہیں آفیس کے لیے آپ اس کو گھروں میں استعمال کر سکتے ہیں اور سب سے جو سپیشل بات اس میں یہ سنگل فیز ہے پندرہ سو وارڈ جی پندرہ سو وارڈ کا یہ آئل ہیٹر ہے اور پہلی دفعہ یہ پاکستان میں مطارف کروایا جا رہا ہے پہلی دفعہ پاکستان میں مطارف کروایا جا رہا ہے بتا رہا ہوں کہ بہت ہی کام یہ بجلی استعمال کرتا ہے کوئی بڑی کیبل یوز نہیں کی جا رہی مین سوچ کے ساتھ مین وائر کے ساتھ عام جو گھر کی ویرنگ ہے وہی یوز کی جا رہی ہے بلکل نارمل سا اس کا جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا لوڈ ہوتا ہے آپ کی بجلی کو زیادہ سے زیادہ میکسیمم سیو کرتا ہے اور میکسیمم سیو کرنے کی جو مین وجہ ہے بتا رہا ہوں کہ اس میں آئل یوز کیا گیا ہے ویورز اس کا سٹاک بہت زیادہ آویلیبل ہے لیکن یہ صرف ڈسپلی کے لیے یہاں پہ چند پیس جو ہے نا آپ کو دکھانے کے لیے ادھر جو ہے نا لگائے گئے ہیں میں اگر آپ کو اس کی پیکنگ اس کی دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ بلکل نیو پیس ہے بلکل اس میں کسی طرح کا کوئی ری یوز یا ڈیمیج بغیرہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو دوسری بات جو اہم ایس میں وہ آ جاتی ہے جی ریڈ آپ گوگل پہ جائیں آپ اس کمپنی کا لکھیں آئل ہیٹر آپ کو اس کے فنکشن کے بارے میں بھی ساری انفرمیشن مل جائے گی اور سپیشل اس کا ریڈ آپ کو ڈالروں میں ملے گا تو یہ اگر ہم اس کو ڈالروں میں دیکھیں تو مجودہ قیمت اس کی پینتیس سے چالیس ہزار پیاد جو چال رہی ہے آپ کو یہ جی تول کے دیا جائے گا اس کا ویڈ کر کے دیا جائے گا وہ کتنے میں اگر آپ کی تھوڑی کونٹیٹی ہے آپ کی ریکائرمنٹ تھوڑی ہے تو آپ کے یہ پندرہ سو روپے میں مل جائے گا پر کیجی اور اس کا ایک کا جو وزن ہے وہ تقریباً دس کیجی ہے اور اگر آپ کی کونٹیٹی بہت زیادہ ہے تو یہی ریٹ آپ کو بارہ سو تک مل جائے گا بہت ہی مناصب یعنی کہ یہ آپ کو دس سے بارہ ہزار پی کا ایک پیس ملے گا تو سکرین پہ نمبر چال رہا ہے آپ اس پہ ایک دفعہ صرف وارس ایپ کریں آپ کو اس کی ٹوٹل جو میں آپ بیان نہیں کر سکا جو انفرمیشن آپ کو چاہیے تو وہ ساری انفرمیشن آپ کو مل سکتی ہے صرف آپ نے ڈیلیوری چارجز پی کرنے ہیں اور جب یہ پرادکٹ آپ کے پاس آ جاتی ہے گھر آپ کے آئے گی تو آپ نے تب اس کی جو پیمنٹ کرنی ہے تو اس طرح کی انفرمیٹیو نیا ویڈیو آپ کے لیے ہم لے کے آتے رہیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کا کوئی کوئیسٹین ہے تو آپ ویڈس ایپ پہ بھی بات کر سکتے ہیں اپنی مہارانہ رائے کا اظہار کمیٹس بکس میں بھی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار کیے گا اللہ حافظ